خوش آمدیت ناظرین میں آپ کی میز با نورین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں حیچ ایسن نیوز آج بہتاریخ اکتیس جولائی دوہزار چوبیس بروز بوت کو سورت الحیرہ ویب سائٹ کا تخریب رسم اجرہ منقید کیا گیا زیر صدارت عالم اسلام کی معروف شخصیت حضرت مولانا خالد صحف اللہ صاحب رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ و نازیم اعلی المہدل آلی الاسلامی حیدر آباد مولانا حبیب الرحمان صاحب سابق استاد دارالعلم سبیل بینگلور خطیب و امام مسجد گمبت بینگلور کی تعلیف کردہ درسی و غیر درسی تقریباً چالیس کتابوں پر مشتمل www.sotulhira.org ویب سائٹ کا اجرہ انجام دیا گیا حضرت صدر جلسے نے اپنے مبارک سے اس رسم اجرہ کو انجام دیا حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب جو کہ صاحب توفیق عالم دین ہیں اور اپنی خطابت تدریس اسلام کی خدمات انجام دے رہے ہیں جن کی کتابیں مختلف موضوعات پر ہیں جو طلبہ کے لیے بہت مفید ہے اور بعض کتابیں عوام کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ تمام ان کتابوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں یہ تمام کتابیں اس ویب سائٹ پر موجود ہیں اس موقع پر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے تمام ذمہ دارانے المحط کا شکریہ ادا کیا آئیے اس خصوص میں مزید تفصیلات جانتے ہیں حضرت مولانا خالد صیف اللہ صاحب رحمانی کی زبانی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان رشادی صاحب ماشاءاللہ بہت صاحب توفیق عالم دین ہیں اور اپنی خطابت تدریس تصنیف و تعلیف مختلف جہتوں سے اسلام کی اور علوم اسلامی کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی کتابیں مختلف موضوعات پر ہیں قرآن مجیز سے متعلق تفاہو سے قرآن حدیث سے متعلق تفاہو سے حدیث عربی گرامر سے متعلق عربی عدب سے متعلق اور مختلف دوسرے موضوعات پر ماشاءاللہ بہت ساری تصانیف ہیں بڑی مفید کتابیں ہیں طلبہ کے لئے بھی بہت مفید ہیں اور بعض کتابیں اس میں عوام کے لئے بھی بہت نافع ہیں میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ان کتابوں سے استفادہ کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی عملی زندگی میں اس سے رہنوائی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے انداللہ بھی مقبول ہوں اور اندالناس بھی مقبول ہوں اور اللہ تعالی ان کے علمی اور تحقیقی سفر کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں اور اس وقت اس کی صوت الحرہ کے نام سے ایک ویب سائٹ کی جرہ ہوئی ہے اس ویب سائٹ میں یہ تمام کتابیں موجود ہیں تو میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سزارے اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ آج الحمدللہ ملک ہندوستان کی مرکزی درزگاہ اور رجال ساز درزگاہ الماہد العالی الاسلامی حدراباد میں فقیح حسر حضرت مولانا خالیس سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی صدارت میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رشادی دامت برکاتہم کی تصنیف کردہ بہترین کتابوں پر مشتمل ویب سائٹ کا ادرہ عمل میں آیا یہ آپ کی کتابیں طلبہ کے لئے بہت مفید ہیں اور اس کی بڑی خصوصیات ہیں دیسہ کے پروگرام کے دوران حضرت مولانا شاہ زیلال الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے اس پر روشنی ڈالی کہ یہ کتابیں جہاں طلبہ کو شروع سے ہی حدیث سے اور قرآن مجید سے وابستگی پیدا کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ نہو صرف کے جو قوائد ہیں اس کو بھی آسانی کے ساتھ طلب علم اجراء کے ساتھ اس کو معلوم کر سکتا ہے اور وہ ازبر کر سکتا ہے عبارت خانی کے لئے بڑی مفید ہیں اور یہ وہ کتابیں ہیں الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر بھی ہے کہ جس وقت یہ کتابیں منصہ شہود پر نہیں آئی تھی اور حضرت کے سینے اور زبان کے درمیان تھی اسی وقت حضرت نے ہم شاگردوں کو ان کتابوں سے بہت فیض پہنچایا اور انہی کی آپ کی یہ عنایت ہے کہ آج کچھ عبارت خانی ہو یا اور عربی کے درجات کو تیہ کرنے کا جو موقع ملا عالمیت میں تکمیل کا جو اللہ پاک نے موقع عنایت فرمایا اس کی ابتدائی سیڑھیاں حضرت کی ان کتابوں کی مدد سے تیہ کرنے کا شرف آیا ہے تو یہ میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ یہ تمام طلبہ کے لئے یکسان طور پر مفید ہیں ان کتابوں کو پڑھنے سے ایک طالبی المہسانی کے ساتھ بہترین انداز میں عبارت پڑھ سکتا ہے عربی سمجھ سکتا ہے اور اس کو گرامر پر قوائد پر ایک گرفت حاصل ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ایسی آسان کتابیں ہیں جو اسکول اور کالیجز کے طلبہ اور طالبات کے لئے بھی یکسان طور پر مفید ثابت ہو رہی ہیں کئی مدارس نے اس کو داخل نساب کیا ہے اور کئی اسکول اور کالیجز کے پڑھنے پڑھانے والوں نے بھی ان کتابوں سے فیدہ اٹھا کر عربی سیکھی ہے اور ان کو اس سے کافی فیدہ ہوا ہے اس کے علاوہ عوامی طور پر بھی آپ کی بہت ساری کتابیں منظر عام پر آئیں چاہے وہ حج سے متعلق ہوں سیام سے متعلق ہوں اور اسی طرح کے کئی کتابیں جن سے عوام کو بہت زیادہ فیدہ ملا ہے اور یہ سلسلہ آپ کا برابر جاری ہے تو آج کا یہ پروگرام ان کتابوں پر مشتمل ویب سائٹ کے اجراء کے سلسلے میں تھا اور جس ویب سائٹ کا نام سوت الحرا ہے حرا کا پیغام اور حرا کی آواز ہے مجھے امید ہے کہ آج صدر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی دعاوں سے حضرت محترم کی دعاوں سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حرا کا پیغام پوری دنیا میں انشاءاللہ پہنچے گا سوت الحرا سے پوری دنیا کے لوگ اس سے ضرور استفادہ کریں گے فیدہ اٹھائیں گے میں اس موقع پر مجھے بھی جو بولنے کا موقع دیا گیا اس پر آپ کا شکر گزار آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ سرزمین بینگلور کے ایک نامور جماعصال عالم دین محترم جناب مولانا حبیب الرحمان رشادی صاحب ہمارے ہاں المہدالعالی الاسلامی حضرباد میں تشریف لائے اور ان کی جو مختلف تصنیفات ہیں ان کو ایک نئے قالب میں ڈھال کر اب ویب سائٹ پر فراہم کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ ہر قصوناکس کی دسترس میں یہ کتابیں آسکیں دو باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں تصنیف و تعلیف کا جو کارواں ہیں وہ اپنی ایک خاص شناخ رکھتا ہے اور جتنے سیولائزیشن سے تہذیبیں اور ثقافتیں گزری ہیں ان سب میں مسلمان اور اہر اسلام کا یہ امتیاز رہا کہ انہوں نے ہمیشہ تصنیف و تعلیف قرطاس و قلم سے اپنا رشتہ بہت گہرا رکھا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تمام تہذیبوں اور ثقافتوں میں سب سے زیادہ لکھنے پڑھنے کا مزاج و مزاق اگر کسی قوم میں رہا تو وہ مسلمان ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تصنیف و تعلیف کے لیے ایسے ایسے دائرے وجود میں لائے ایسے ایسے علم کی برانچس اور شاخیں پیدا کی جو بہت ہی انہونی تھی جن کا تصور اور خیال نہیں تھا بہت ریر ریسرچ کی راہیں مسلمانوں نے اور علماء اسلام نے بنائی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تصنیف میں ہمیشہ دو چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے ایک ہے تأصیل یعنی معلومات کو حقیقی مسادر تک پہنچ کر حاصل کیا جائے اس کی آثنٹسیٹی چیک کی جائے اور مستند اور معتبر معلومات جمع کی جائیں لیکن اس کے ساتھ اسلوب بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اسلوب میں آسان فہم ہونا یہ بہت بنیادی چیز ہے اب اگر اردو کا لٹریچر کو دیکھ لیں مولانا ابو کلام آزاد کا لٹریچر ہے ان کی زبان ان کا اسلوب جو اپنے آپ میں ایک اردو کا بہت بڑا مرقع شہکار رہا ہے لیکن آج کی جنریشن اسے سمجھ نہیں سکتی اسے پڑھ تک نہیں سکتی ہیں اور میں اسکول کالیجز کے طلبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں خود مدرسوں کے طلبہ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اس لیے ہمیں ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے جو آج کے زمانے سے ہم آہنگ ہو مولانا آزاد نے جب اپنی نصر لکھی تھی تو وہی اسلوب رائش تھا اور انہوں نے ایک میار بلکہ قطب منار تیار کیا اسلامی کی جو نصابی کتابیں ہیں ان کو نصابی منحج پر لائے جائے اور آسان اسلوب میں ان کو پیش کیا جائے یہ قابل مبارک بات ہیں مولانا حبیب رحمان رشادی صاحب کہ انہوں نے اسی پیٹرن کو اختیار کیا ایک تو وہ اسلامی معلومات کو ان کے صحیح مسادر اور جو بیسک ریسورسز ہیں ان سے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو آج کے اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وقت کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی بہت سی کتابیں جو نحو صرف سے متعلق ہیں انہیں بعض مدرسوں نے اپنے نساب میں شامل کیا ہے تو یہ صدقے جاریہ ہے کہ آپ نے ایک اچھی جہت میں کام کا آغاز کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان علماء سے ہم گزارش کریں گے کہ اگر آپ میں بھی کہیں تصنیف و تعلیف کا ذوق اور شوق ہو تو پہلے سیکھئے تصنیف کیسے کی جاتی ہے پھر قلم اٹھائیے صرف اخلاص سے بھرپور اخلاص سے انسان کھڑا ہو جائے اور قلم اٹھا لے تو وہ چوکتا ہے غلطیاں کرتا ہے اور مسائل کو جس طرح پیش کرنا چاہیے اس میں پیش کرنے کے بجائے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس لیے پہلے سیکھئے پھر قلم اٹھائیے تاکہ آپ جس میدار میں قلم اٹھائیں جس موضوع پر قلم اٹھائیں وہ اس پر عبداد حاصل کریں اور اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کریں بہت شکریہ آج رجال ساز ادارہ جس کے بانی اور ناظر میں حضرت مولانا خلیص صحابر رحمان ادامت برکات صدر آل انڈیا مسلم پر سن اللہ آپ کی صدارت میں آپ کے دست مبارک سے ہماری ناخص کاوشوں کا کوششوں کا تصانیف رشادی کے نام سے درسی غیر درسی تقریبا چالیس کتابوں پر مشتمل سوت الہیرہ کے نام سے ویب سیٹ کا عجرہ عمل میں آیا جس میں شہر کے مایان ظالم دین حضرت مولانا ظلال احمد صاحب افتاہ دامت پرکات احمد شریک رہے اور فخر العلماء رفیق مکرم مولانا محمد عمر عابد صاحب قاسم مدن مدد ظل العالی بھی شریک رہے اور دونوں حضرات کے تاثرات بھی ہمارے سامنے آئے آج کیا یہ پروگرام مخصوص ترین پروگرام جس طرح دوران خطاب پروگرام کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی دراصل ہمارا پیغام آپ کے چینل کے ذریعے عوام اور خواست تک یہ ہے خواست سے متعلق جو کتابیں ہیں ان پر مولانا صاحب رشادی نے رفیق محترم مولانا عمر عابد صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا عوام سے متعلق کتابیں بھی کارامت ثابت ہو رہی ہیں اور خواست سے متعلق جس طرح عمر عابد صاحب نے فرمایا کہ تیسیر سے کام لیا گیا موجودہ دور کے تخاصے اور اسلوب کے مطابق ان کتابوں میں اسباق مرتب کرنے کی کوشش کی گئی ٹیکنولوجی کا دور ہے بٹن دباتے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا اور ترقی کا دور ہے ایسے موقع پر ہمارے اسلامیات میں بھی دور جدید کا جو تقاضی ہے اس کو پورا کیا جانا چاہیے اسی کے پیش نظر آج مخصوص ترین پروگرام مخصوص ترین ادارے میں حمل میں آیا میں شکر گزار ہوں سارے علماء کا اور خصوصا ذمہ دارہ نے مہاد کا اور یہاں کے منتظمین کا حضر صدر آل انڈیا کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں اپنا مختصر سا پروگرام کرنے کا موقع حنایت فرمایا اس موقع پر میں مولانا فہیم الدین صاحب رشادی مہادی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس راہ کو ہموار کرنے کیلئے ہمیں ساتھ دیا مولانا جنب خلیل احمد صاحب رشادی جنب شریف صاحب اللہ بخش صاحب اور دیگر رفاقہ ہمارے تلامیذ مولانا غوث صاحب مولانا مرتضی صاحب ان تمام شکر گزار آپ کبھی کہ آپ نے وقت نکال ہماری اس پروگرام کے لئے شکریہ